جلد پر پڑے داغ تھبے اور جھائیوں کا سوفی سے دلات چاہتے ہیں تو ویڈیو کو غور سے دیکھیں سمجھیں اور آزمائیں انشاءاللہ اید تک آپ کا چہرہ بھی صاف و شفاف ہو جائے گا کافی کا یہ فیس پیک سکن کیر میں ایک ٹرپ کلاس اضافہ ہے کافی میں انٹیو اکسیڈنٹ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو سکن سیلز کو رپیر کر کے سکن کو انسٹنٹ وائٹننگ دیتی ہیں یہ فیس پیک برانے کے لیے ہمیں چاہیے کافی یہ عام کافی ہے جسے ہم گھر میں بناتے ہیں لیکن یہ انسٹنٹ کافی نہیں ہے سیمپل کافی ہے نیس کے فیوالی جو ہم لے کر آتے ہیں اور اس کو بیٹ کر کے ہم بناتے ہیں اور یہ دف سوپ ہے دف سابون جسے ہم نے گریٹ کر لیا ہے اور گریٹ کرنے کے بعد یہ اس طرح کی حالت میں ہمارے پاس آگیا ہے اور یہ ہے جی کارن فلور جس کو ہم اس میں ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ایک چمچ گریٹ کیا ہوا دف سابون لیں گے اور اسے تین سے چار چمچ گرم پانی کے ساتھ اچھے سے میلٹ کریں گے اور اس کو ہم نے ایک اچھا سا سمودھ سا پیسٹ بنانا ہے اور اس کو جب تک یہ میلٹ نہیں ہوگا ہم پانی مزید بھی آئیٹ کر سکتے ہیں تیز گرم پانی آپ جیسے ہی اس میں ڈالیں گے سابون گھلنا شروع ہو جائے گا اور کریمی فارم میں آ جائے گا اور چونکہ گریٹ ہوا ہوا ہے ایزیلی یہ جو ہے کریم فارم میں آ جائے گا آپ کے سامنے میں آپ کو اس کو دکھا رہی ہوں مکس کر کے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے کارن فلور اور ایک چمچ بھر کے ہم اس میں کارن فلور کو ایٹ کر لیں گے کارن فلور سکن سے ایکسس آئل اور امپیورٹیز کو دور کرتا ہے سکن کو فریش لک دیتا ہے اس فیس پیک میں صرف ایک بات ہے کہ ہر چیز کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے دونوں چیزوں کو اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے روز وارٹر اور یہاں پر ہم ایک سے دو چمچ لیں گے لیکن فلحال میں اس میں دو چمچ ایٹ کر رہی ہوں روز وارٹر جو ہے وہ سکن کو فریش کرنے کے ساتھ ساتھ اوپن پورس کو شرنگ کرتا ہے پیگمنٹیشن اور ڈارک سپورس کو کم کرتا ہے روز وارٹر ایٹ کرنے کے بعد پیسٹ کو پھر سے مکس کیا اور اب ہم اس میں تین چمچ دودھ کے ایٹ کریں گے اور پھر سے ہم اس کی مکسنگ سٹارٹ کریں گے دودھ جو ہے بہترین کلینزر ہے یہ سکن سے ڈرٹ کو ریموف کرتا ہے ڈرٹ سکن ریموف کر کے سکن کو فریش کرتا ہے ڈارک سپورس کو کم کرتا ہے سکن کمپلیکشن کو فیئر کرتا ہے دیکھیں گے کس قدر اچھا اور کریمی فارم میں پیسٹ ہمارے پاس آگیا ہے اس فیس پیک کی خاص بات بس اس کی مکسنگ ہی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک سمچ میٹھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا اور اس کو ہم اچھے سے پھر مکس کرنا شروع کریں گے میٹھا سوڈا جو ہے وہ جل سے داغ دھموں کو دور کرتا ہے اور جتنے بھی نشانات ہوتے ہیں ان کو کم کرنے مدد کرتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کرنے والے ہیں کافی اور یہاں پر ہم ایک سے ڈرٹ سمچ بھار کر کافی ایٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پھر سے مکس کریں گے کافی فوراں ہی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی کافی سکن پر بہت اچھا ایفیکٹ دیتی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ پرپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایجنگ پروسس کو سلوڈاون کرتی ہیں چہرے سے داغ دھبوں اور جھائیوں کو ختم کرتی ہیں سکن پورس کو شرنگ کرتی ہیں اس سے اکنی میں بہت افاقہ ہوتا ہے اور رنگ جو ہے آپ کا وہ بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے آلیف آئل اور یہ ہمارا لاسٹ انگریڈینٹ ہے جو اس میں جانے والا ہے آلیف آئل سکن پر موسٹرائزر کا کام دے گا اور سکن کو ہائیڈرٹ کر کے گلوئنگ بنائے گا ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر کے فائن پیس بنا لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر فائن پیس بن گیا ہے کافی اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے کوئی بھی لمپ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا بلکل ایزی ہے اور آپ اس کو اچھے سے فیس پر اور ہاتھوں پر لیپ کر لیں گے اپلائے کریں گے اور دس منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں گے پہلے اور اس دس منٹ کے بعد آپ نے اس کا مساج سٹارٹ کرنا ہے پہلے اس کو لگا دینا ہے لگا کر دس منٹ چھوڑ دینا ہے اور پھر ہلکی ہاتھوں کے ساتھ اس کا مساج سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ ہارڈ فیل ہو رہا ہو تو آپ گلی ہاتھوں کے ساتھ اس کا مساج کریں اور ڈرائیو کرنے کے بعد اس کو ریموف کر لیں دیکھیں انسٹنٹ ریزلٹ ہے ہمارے پاس لائٹ چلی گئی تھی لیکن پھر بھی آپ کو شو ہو رہا ہے کہ کس قدر فرق پڑا ہے اور یہ بہت اچھا ہے سکن کمپلیکشن اور داگ دھموں کے لیے ضرور ازمائیے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تینکیو